اسلام علیکم ناظرین دوگدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے چوبیس نومبر فائنل کال ہے کیا یہ آپ کا جو تحریک احتجاج ہے ملگیر اور اسلام آباد میں بہت بڑی بہت بڑا مجمع کی بات کی جاری ہے کیا یہ تحریک یا یہ احتجاجی تحریک یا فائنل کال کامیاب ہوگی اور اس کی کیا مقاصد ہیں مثلا اس کا مقصد یہ ہے کہ دباؤ اس قدر بڑھا دیا جائے کہ پاکستان کی حکومت مفلوج ہو جائے اور عمران خان کو تمام مقدمات سے جو ان پر کئی قسم کے مقدمات ہیں ان سے بری کر دیا جائے یہ ان کا مقصد ہے اور فائنل کال ہے لیکن اہم ترین لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چوبیس نومبر کی جو احتجاجی تحریک ہے وہ ناکام ہو جائے گی اور اس کی کئی وجوہات ہیں اور یہ عمران خان کی ان تمام غلطیوں میں ایک اور بڑی غلطی ہوگی جو انہوں نے فائنل کال چوبیس نومبر کو دیا ہے اور خاص طور پر باہر کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں وہ یہ ہیں جو لیڈرز ہیں وی لوگرز ہیں مارو یا مر جاؤ تو کیا چوبیس نومبر کا فائنل کال عمران خان کی ایک بڑی غلطی ہے تو اہم ترین لوگوں کا یہ خیال ہے دانشور ہیں انیلسٹ ہیں جو سمجھتے ہیں سیاست کو وہ کہتے ہیں یقینا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور اس کی وجوہات بھی وہ بتاتے ہیں جس طرح ماضی میں آدم اعتماد کی تحریک عمران خان صاحب اس کے بعد انہوں نے اسمبلی توڑی وہ غلطی تھی اس کے بعد انہوں نے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کیا وہ غلطی تھی اس کے علاوہ انہوں نے بزدار کو نہیں ہٹایا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے باوجود اپنے بڑے اہم سیاسی لیڈروں کے کہنے کے باوجود وہ غلطی تھی کیپی کے کی حکومت کو فارق کیا وہ غلطی تھی سائفر کا کیس سامنے لے کے آئے وہ غلطی تھی اسی طرح نو مئی کا جو واقعہ ہوا وہ غلطی تھی اور اس کے بعد اب یہ چوبیس نومبر کا فائنل کال یہ بھی لوگوں کا خیال غلطی ہے اور اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب باہر تھے اور وہ مسلسل جلسے کر رہے تھے اور کافی کامیاب جلسہ تھا پاکستان میں چالیس پچاس زار کا جلسہ ایک کامیاب جلسہ ہوتا ہے وہ کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ وہ بہت بڑی تعداد میں ریگولر کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے دو تین کال دی جیل بھرو تحریک آپ کے ملک گیر احتجاج لیکن کامیاب نہیں ہوئی تقریباً دو سو سا چور سا پانس سا لوگ جیل بھرو تحریک میں آئے ایمینکہ ان کو گولی لگی اس کے باوجود بھی لوگ نہیں نکلے اب جبکہ ان کے کارکون گزشتہ چند مہینوں سے مسلسل ان کے جو موجودہ قیادت ہے ان کے کہنے کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور وہ احتجاج میں وہی تین چار پزار افراد نظر آتے ہیں اور خاص طور پر زیادہ تر کانٹریبیشن جو ہے وہ کے پی کے کو حکومت ہوتی ہے ان کے وسائل ہوتے ہیں اور پاکستان سے لوگ نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں پاکستان میں جو احتجاجی تحریک ہے وہ کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ اس تحریک کے ساتھ کھڑی ہو تو اس تحریک میں تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے بلکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ تحریک لائی جاری ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اب مانے ہیں کوئی نہ مانے دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ تحریک فائنل تحریک کرنے سے پہلے آدمی چھوٹے موٹی مظاہرے کرتا ہے علاقوں میں کرتا ہے اپنے کانسٹینسیز میں لوگوں کو موبلائز کرتا ہے چھوٹی موٹی سٹرائک ہوتی ہے پھر علاقے میں شٹر گرڈ ڈاؤن ہوتا ہے پھر پیہ جام ہوتا ہے یہ اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر وہ ایک فائنل جب لوگ مائن بنا لیتے ہیں تو اور پھر عوام کے نفس کو جو اہم ترین ایشوز ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ایک فائنل کال دیتے ہیں اور اس فائنل کال میں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہو تو بڑا مشکل ہے پاکستان کے اندر عوام کی موبلائزیشنز سیاسی جماعتیں نہیں کر پائیں بہت عرصے کے بعد بہت شروع میں چیزیں نظر آتی تھی لیکن اب پاکستان کی عوام ووڈ تو دینا چاہتی ہے لیکن کسی تحریک کا حصہ بننا نہیں چاہتی آپ اور ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے تو بہت تقویت ملتی ہے اب ایک اور وجہ جو ہے ان کی ناکامی کی وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی اکیلے تحریک لاری ہے اپوزیشن کو ساتھ نہیں ملایا اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن ساتھ اس لئے نہیں دے گا کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان رہائی ہے حکومت پر دباؤ ہے تو مرانا فضل الرحمان ہوئے چگزئی ہوئے ہیں دوسری جماعت اسلامی اور دوسری سیاسی جماعت وہ ان کے اس ون ایجنڈے کی سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کا سپیسیفک ایجنڈا ہے اور یہ صرف تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے اگر عوامی ایجنڈے کو لے کر یہ تحریک بنائی جاتی تو شاید گرینڈ اپوزیشن ساتھ ہوتی تو کچھ بہتری نظر آتی دوسری بات یہ میں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ان کے ورکرز تھک چکے ہیں پھر ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے پنسوہ بندی نہیں ہے پھر ان کے اندر تنظیمی انتشار ہے بہت بڑا تنظیمی انتشار ہے اب بشرا بی بی آ چکی ہیں علیمہ خان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے بشرا بی بی کا الگ ہے موجودہ قیادت میں گوھر خان ہے علیمین گنڈا پور ہیں مروت صاحب ہیں وہ اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں تو تنظیمی طور پر پی ٹی آئی اس وقت بہت کمزور ہے اور ظاہر ہے تنظیمی لے کر اہم ترین چیزیں چلتی ہیں اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ہر ایم ایم پی ای دس ہزار کا افراد کو لے کے آئے اور اگر اس نے گرفتاری دی تو پارٹی سے باہر ہو جائے گا یہ ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں انٹرنل پالیسیز ہیں اس میں ان کے ساتھ تک کامیاب ہوتے ہیں بڑا مشکل ہے کیونکہ دس ہزار اگر لائیں تو اسی افراد تو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ میں ہیں قومی سے اور صوبائی میں بہت ہے تو پھر تو لاکھوں کا مجمع ہو جائے گا لیکن خود پی ٹی آئی کے لوگ اس بات پہ ہیں کہ اگر ہم پچاس ہزار لوگ بھی جمع کر لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی تو بظاہر یہ جو چوبیس نومبر کا اعتجاج ہے وہ ان بنیادوں کی بنیاد پہ جو میں نے بتایا پھر حکومت کمزور بھی نہیں ہے بہت تقتور ہو چکی ہے عدالت سے جو خوف تھا حکومت کو وہ ختم ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج مکمل طور پر جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور معیشت کی بہتری اور ملک کی بہتری کے لیے حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے تو اس لیے عمران خان کے اس تحریک کو عوامی پذیرائی ملنے کے چانسز بہت کم ہیں ان کے اپنے ورکرز تھکے ہوئے ہیں ان کی تنظیم میں اختلافات ہیں ان کے ہاں مفات پرست قیادت سامنے آئی ہوئی ہے لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں آپس میں ان کے اور انہوں نے کوئی ایک پلاننگ ان منصوبہ بندی نہیں ہے دیرے دیرے یہ اپنے لوگوں کو اس طرف لے کر نہیں آئے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے چوبیس نومبر کی تحریک جو ہے وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے باقی ہمارے رب کو پتا ہے کہ خدا کیا دیکھتا ہے اور آگے کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن اگر یہ بھی ناکام ہوئی عمران خان کی یہ فائنل کال عمران خان کو بھی پہنچے گا دوکدائش کو آیا دیجئے اللہ حافظ